بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین محمد علیہ وآلہ وسلم تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز اچڈی چینل آپ کا بہت شکریہ ہے آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت لی کالا ٹک ٹاکر آئیشہ اور ریمبو کے کیس کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات آئے جس نے سوشل میڈیا پر تو تحرکہ سمجھا دیا اور ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے جب ٹک ٹاکر آئیشہ نے ایس پی نمیسٹیگیشن کو اپنا تیریری بیان دیا اس کے بعد کل بروس جمعہ پولیس نے جو ہے وہ ریمبو اور اس کے تقریبا جو پورا گینگ تھا ٹک ٹاک چلانے مالا ان کو تھانے بلائیا کہ آپ آئیں آپ سے کیس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے ہی ہے اور ریمبو اپنے دوستوں کے امراض جب تھانے پہنچا لاہور کے تو پولیس نے انہیں تھانے کے اندر سے دھر لیا اور انہیں جو ہے وہ حوالات کے اندر بند کر دیا اس جرم میں کہ انہوں نے ٹک ٹاکر آئیشہ کو گریٹر اکبال پارک لے کر گئے انہوں نے ٹک ٹاکر آئیشہ کے ساتھ جتنا بھی لاہور مینار پاکستان پر جو واقعہ ہوا تھا اس کا مین کردار ریمبو ہے اس کے بہت جود کہ ریمبو نے ٹک ٹاکر آئیشہ کی مطدد نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنائی ہوئیں اسے بلیک میل کرتا رہا اور دس لاکھ روپے رشوت بھی لے چکا ہے یعنی کہ ٹک ٹاکر آئیشہ نے جل جماعت لگا ہے اس کے برعکس پولیس نے اب ریمبو اور اس کے دوستوں کو گریفتار کر لیا اب ناظرین ریمبو نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو پیغام کا چھوٹا سا چھو کلپ ہے وہ آپ کو میں اپنے اس پیغام میں دکھا سکوں اگر نہیں دکھا سکا تو اس کے لئے میں معاذرت ہوں آپ میرے افیشل پیج پر یا افیشل انسٹاگرام پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس نے کیا کہا ٹک ٹاکر آئیشہ کے جو اعزامات تھے انکشافات تھے تعلقہ خیز گفتگو تھی وہ آپ تک میں نے پہنچ جائی اب ریمبو نے کیا کہا ریمبو نے ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ کوئی بھی لڑکی جب تک چاہے گی نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی قسم کا کوئی تعلق استوار نہیں کر سکتا میرا یعنی کہ ریمبو نے کہا میرا اور آئیشہ کے درمیان ایک رشتہ تھا آج سے ایک سال قبل ہماری نازیبہ کچھ ویڈیوز بنی ہوئی تھی جو کہ آج وائرل ہوئی ہیں اس کے باوجود میں ٹک ٹاکر آئیشہ کا ایک بہت اچھا دوست تھا اور ٹک ٹاکر آئیشہ خود اس پلیٹ فارم میں آئی اسی نے کہا کہ ہم گریٹر اقبال پار چاہ کر ویڈیو بنائیں گے اور یہ معاملہ ہوا وہاں پر میں نے اسے بچایا اس کے بعد اس نے مجھے چھوٹے بھائی کا لکب کیوں دیا میں نہیں جانتا کیونکہ ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ بین بھائیوں والا نہیں تھا ہم ایک گرر فرنڈ بھائی فرنڈ ہم ایک جو ہے وہ ایک آزاد حصیت سے جو ہے وہ رشتہ ہمارا ایک بنا ہوا تھا اور ناجائز رشتہ ناظرین ان کا درمیان ناجائز رشتہ تھا جس کا اقبال جرم میں کہوں گا یا اس کا اعتراف میں کہوں گا وہ ریمبو نے بھی کر لیا اور ٹک ٹاکر آئیشہ نے بھی کر لیا ہے اب ریمبو نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ایک طرف ٹک ٹاکر آئیشہ یہ کہتی ہے کہ اس لئے میرے ساتھ دس لاکھ روپے بٹور لیے بلیک میل کر کے دوسری طرف آج ریمبو یہ بیان دیتا ہے کہ ٹک ٹاکر آئیشہ کی کیس کے اندر جتنے بھی دس سے پندرہ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا جو آج جیلوں کے اندر بند ہیں ریمبو آئیشہ نے یہ کہا ریمبو کے بقول کہ آئیشہ ریمبو کو یہ کہتی رہی کہ تم ان خاندانوں سے ملو اور رفیق خاندان سے پانچ پانچ لاکھ روپے لو اور ہم معافی نامے پر دستخط کرتے جائیں گے ان لوگوں کو چھوڑتے جائیں گے اس کے بعد ریمبو نے کہا کہ میں نے آئیشہ کو سمجھایا کہ پیسوں کے چکر میں نہ پڑو جو تمہارا کیس چال رہا ہے اس کو چلنے دو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہیں جیل کی جو ہے وہ ہواں کھلاوں گی مطلب یہ ایک ریمبو نے یہ الزامہ لگائے یعنی کہ دونوں کے درمیان تو تکڑار کی جو بحث تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اب اس کے اندر بڑی عجیب و غریب کہانی سامنے آتی ہے پہلے دن سے میں نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں کو ان دونوں کے گھٹیاں چیرے آپ کے ساتھ بے نکاب کروں گا اپنے اسی چینل پر لیکن یاسر شامی اور اقرار الحسن کے عوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ایک ٹرینٹ چلنا شروع ہو گیا وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کل تک جو بہن بھائی تھے ان کی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہوئیں آئیشہ نے کہا کہ ریمبو نے میری جان بچائی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کرتا رہا اور اس نے میری نازیبہ ویڈیوز بنا رکھی ہیں مجھے بلیک میل کرتا رہا کال تک ریمبو یہ کہتا تھا کہ ٹک ٹاکر آئیشہ میری بہت اچھی دوست ہے ہم ایک فیملی ہیں میں اسی کے گھر میں رہتا ہوں آج وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی وہ مجھے ایسے کام کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری نازیبہ ویڈیوز میرے ساتھ موجود ہیں میں وائرل کر دوں گی یا تمہیں حوالات میں بھیج دوں گی تمہیں حوالات کی آواں کھانا ہی ہوگی میں مجبور تھا یعنی کہ اس کے اندر جتنا بھی گندہ کردار ہے جتنا بھی گنونہ کردار ہے جتنا بھی ماسٹر مائنڈ ہے ریمبو تو ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ٹک ٹاکر آئیشہ کا جو گنونہ گندہ چیرہ ہے وہ آج پوری قوم کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے کس طرح وہ اپنے مفاد کے لیے اس نے گریٹر نپال پارک لاہورد مینارے پاکستان والی جگہ پار اتنا بڑا ڈراما رچایا پاکستان کو بدرام کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ایک اور بڑا آئیس میں پوائنٹ آٹا آتا ہے کہ رات کے دو بجی قرار و لسن رہی ہے یاسر شامی کو یہ ٹک ٹاکر آئیسہ ملی کیسے چودہ آگست کو واقعہ ہوتا ہے سترہ آگست کو انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو جیسے ہی اپن ہوتا ہے یہ کیس بھی اپن ہو جاتا ہے اس واقعے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یاسر شامیو کرال و لسن کو یہی جھوٹھی کہانی بتائی ہو کیونکہ آئیسہ جو ہے وہ انٹرویو کی طرح بے حد رو رہی تھی شاید وہ رو رو کر اپنا وہ ڈراما سنا رہی ہو اس کی اوپر وہ اتبار کر لیا انہوں نے اس کا انٹرویو کیا وائرل ہو گیا پوری دنیا نے دیکھا بے اپنا تماشاں بنا پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر خواتین محفوظ نہیں ہیں اس طرح کی کچھ کہانی بنائی گئی لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے اندر جس طرح ریمبو کا سوروار ہے اسی طرح اکار رو لسن یاسر شامی بھی کا سوروار ہے ان کو گرفتار کیا جائے اگر یہ کمبین زور پکڑتی ہے اس طرح کچھ سیچویشن پاور نہیں ہے اگر یہ چند ہی گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یہ کمبین زور پکڑتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے خلافرن گرفتاری بھی نکت سکتے ہیں کیونکہ یہ باقی پاکستان کی عزت اور وقار کی سلامتی کی حوالے سے انہوں نے اس کو ٹھیل پنچانے کی کوشش کی بے شک ان میں یہ کسوروار نہیں تھے لیکن آئیشہ نے جس طرح ان کو ڈراما اپنا سنایا بغیر ثبوت کے اور حقائق کو جانے ہوئے انہوں نے اس کا انٹرویو کیا اسے وائرل کیا اور پوری دنیا نے دیکھا اور بڑا تماشا بنا پاکستان کا لیکن آج ٹک ٹاکر آئیشہ کا ریمبو کا جو گندہ اور گھنونہ چیہ رہا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے لیکن جو ویڈیوز ہوگی وہ بھی وائرل ہوں گی میں تاویل سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہوئی تو ضرور وائرل ہوں گی اور یہ سکینڈل سیاست دانوں سے ایک بڑا سکینڈل بنے گا یہ میری بات یاد رکھی گا کیونکہ یہ واقعی بہت بڑا سکینڈل ہے پوری دنیا کی نظریں سے سکینڈل کے اوپر تھی ناظرین اس کیس کے حوال سے مجھے جو بھی اپ ڈیٹ مل رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مزید کو اپ ڈیٹ ملتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ہمارے اس پینڈل چینڈل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکم کی نوٹیو کیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے جاتیشے گا اللہ حافظ